جنوبی پنجاب کی اس ٹریول سیریز میں اب تک آپ زلہ مزفرگڑ کے خوبصورت گاؤں مختلف کنال کولونیز اور اسٹھاؤسز دیکھ چکے ہیں واپسی سے قبل میری آخری منزل لیا تھا لیا جنوبی پنجاب کے عزلہ میں سے ایک اہم زلہ ہے قیام پاکستان کے فوراں بعد تعمیر ہونے والے جناح براج سے جو تھل کے نال نکالی گئی اس کا بنیادی مقصد سہرائے تھل کے پانچ بڑے عزلہ یعنی خشاب، بکر، میاوالی، لیا اور مزفرگڑ کے علاقوں کو سہراب کرنا تھا جس کی وجہ سے ان عزلہ میں بہت سے چھوٹی نہروں کی تعمیر کا کام بھی شروع ہوا نہروں کی خدائی کے ساتھ ساتھ ان عزلہ میں انگریزی طرز پر ہی مختلف کنال کولونیز اور کنال ریسٹھاؤسز کی تعمیر بھی شروع ہوئی کنال ریسٹھاؤس لیا بھی اسی دوران تقریباً انیس سو پچاس میں تعمیر ہوا اور آج بھی اپنی اصل حالت میں موجود ہے اب یہ ریسٹھاؤس لیا شہر کے این وست میں موجود ہے اور غالباً کنال ڈیویزن لیا کا ہیڈکوارٹر ہونے کی وجہ سے اس کی حالت بھی بہت بہتر ہے چودری عارف صاحب نے ہمیں ہمارا کمرہ دکھایا جو کہ رات گزارنے کے لیے ایک بہترین کمرہ تھا عارف صاحب کو رخصت کرنے کے بعد ہماری ملاقات لیا کے ایس ٹیو صاحب سے ہوئی کنال کلونی میں تقریباً بیس منٹ ہم نے اکٹھے واک کی اور ایک دوسرے سے مختلف سوالات اور جوابات ہوئے ایس ٹیو صاحب ایک نفیس اور اچھی طبیعت کے مالک تھے صبح اور شام کے اوقات میں بہت سے لوگ یہاں چہل قدمی کرتے نظر آئے اگلی صبح اور شہر میں چند ضروری کام ربٹانے کے بعد ہماری بافسی کا سفر شروع ہوا موسیقی اگر کوئی سہرائے تھل کا رخ اس وقت کرے جب گندم کی فصل ابھی سبز ہو تو سہرائے کو چیرتی ہوئی سڑک کے دونوں طرف سہرائے نہیں بلکہ سرسبز میدان ملے گا اور یہی سہرائے کی خوبصورتی ہے وافسی پر جھنگ کے مقام پر ہیٹ تریمو بھی آیا جس کی اپنی ایک مکمل تاریخ ہے اور اس پر آئندہ کبھی ڈاکومنٹری بنائی جائے گی اور اس طرح میرا اپنے بچمن کی یادوں کو کھوج لگاتا ہوا یہ سفر اپنے اختتام کو پہنچا موسیقی موسیقی